پھر حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اب مشورہ نہیں ہوا کیوں وہ شورہ میں چھے میں دو ہی بچے تھے جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت علی کیلئے مشورہ نہیں کیا گیا کہ اب امیر بنایا جائے وہ حضرت عمر بنا گئے تھے چھے کی اس میں سے باقی تین حد گئے ایک کا انتقال ہو گیا ایک واحد بچے ہیں تو یہ امیر ہو گئے ان کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی دس کی عنام علیہ السلام صاحب نے شورہ بنائی تھی نو کا انتقال ہو گیا حاجی صاحب آخری بچے تھے ان کے انتقال کے بعد محاجی صاحب امیر ہو گئے حجت اللہ بالغہ میں شاہ ولی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عمارت کے اصول لکھے انتخاب کے اسی میں یہ لکھا ہے پھر ان کی عمارت پر اختلاف کر یہ پوچھنے کا حق نہیں ان کو امیر بنایا کس نے عنام علیہ السلام صاحب سے پوچھو کفر پہ جا کے کیوں بنایا تھے چھگڑے ہی ختم علمی بات ہے یہ علمی بات اور یہ سمجھ میں نہیں آئی کی بہت مشکل سے جھگڑا پیدا کرنے والے تو کریں گے ہی جھگڑا یہ اصولی بات ہے ان سے یہ پوچھو جو یہ کہیں مہا ساتھ کو امیر کس نے بنایا ان سے کہو کہ حضرت علی کو امیر کس نے بنایا اس کے لئے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر دون سفر کرنا سفینہ اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس کو غور نہیں کرو گے یہ بڑی مسئلہ دے زمانے بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو بچھنے بیٹھے ہو بات کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے گرطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لئے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لئے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کی نیت کریں کہ پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے ابھی سننا ابھی دین دعوت کیلئے ناقص اور آج ہی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لئے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں صحیح تولیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تولیغ کا کام کرتے اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرتے